آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسے دیوے تیل کی ویڈیو لے کر آئی ہوں جسے میں نے پہلے گھر پر بنایا ہے اور اسے یوج کیا ہے جب مجھے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے تب ہی یہ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ لوگوں کو کمر درد میں اور گھٹنوں کے درد میں یا پھر جوڑوں کے درد میں پریشانی آ رہی ہے تو یہ تیل آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے اور ساتھ میں یہ آپ کے دانتوں پر بالوں پر بھی ورک کرے گا تو فرنس اس تیل کو کیسے بنائیں گے اور یہ ہمارے کون کون سے بوڈی پارٹس پر کیا کیا ورک کرے گا چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر دیوے تیل بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بینگن ان کو میں نے پہلے اچھے سے واش کر لیا ان کے اندر کی ساری میٹی نکال دی اور پھر صاف کپڑے سے انہیں پہنچ لیا اور ساتھ میں لیے ہمیں نے لونگ اب یہ جو لونگ ہے یہ ہمیں ان بینگن کے اندر سیٹ کرنے ہیں یعنی بینگن کے اندر لونگ کو لگانا ہے کیونکہ بینگن کی جو سکن ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے تو اس لیے ہم لیں گے کمپس اور اس کمپس کی ہیلپ سے ہم اس کے اندر سراغ کریں گے اور سراغ کرنے کے بعد میں ہم اس کے اندر لونگ ڈالیں گے تو آپ کو بینگن وی یوج کرنے ہیں جو میں نے یوج کیے ہیں آپ نہ ہی جیدہ بڑے بینگن یوج کریں گے اور نہ ہی لمبے والے یوج کریں گے تو لونگ کے اوپر جو فلاور والا حصہ ہے وہ ہمیں اوپر رکھنا ہے اور اس کا جو نوکلہ حصہ ہے وہ ہمیں لونگ کے اندر پیٹ کر دینا ہے اور ایسے ایک کے کر کے تھوڑی تھوڑی دوری پر ہمیں یہ لونگ اس بینگن کے اندر پیٹ کر دینا ہے ویسے فرینٹس آپ لوگوں کو بینگن کے بارے میں پتہ ہی ہوگا کہ اس میں کیا کیا گن ہے لیکن کچھ لوگ اسے بے گن بھی بولتے ہیں یعنی کی بینہ گنوں والا تو فرینٹس جو چیز ہمیں قدرت نے دی ہے وہ بینہ گنوں والی کیسے ہو سکتی ہے ماننا کہ یہ کچھ لوگوں کو کھانے میں بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن اس کے اندر 92% پانی کی ماترہ پائے جاتی ہے اور یہ ہماری توجہ کو dehydrate نہیں ہونے دیتا بلکہ یہ ہماری توجہ کو نمی پردان کرتا ہے اس بینگن کے اندر فینولکس انٹی اکسیڈنٹ پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے اور ساتھ میں ویٹامین A, C, E, B2, B6 کے ساتھ ساتھ آئرن, جنگ اور فائبر بھی موجود ہے آپ لوگ نیٹ پر سرچ کیجئے گا بینگن کے اندر اور بھی بہت زیادہ کوالیٹی ہے جو ہمارے لیے کافی فائدے مند ہے اور یہ دیکھیں فرینٹس باتوں باتوں میں ہمارا بینگن تیار ہو گیا اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے فیملی میمبر کے ساتھ باتے لگ جائیے اور بینگن میں ساتھ ساتھ میلونگ بھی لگائیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کی کب آپ کا کام پورا ہو گیا تو اسی سیم طریقے سے ہمیں سارے بینگن بنا کر تیار کر لینے ہیں تو یہ لیجیے جی ہمارے سارے بینگن سچ کر تیار ہو چکے ہیں چلیے آگے کا پروسس کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک لوہے کی کڑائی ہی اور آپ لوگ اسے گینس پر رکھ دیں گے اس میں ہم لوگ ڈالیں گے کچھی گھانی کا سرسوں کا تیل اور وہ لیا ہے میں نے ایک لیٹر ساتھ میں اس میں ڈالیں گے آدھا لیٹر تیل کا تیل ویسے تیل کا تیل مارکٹ میں پیور وائٹ آتا ہے وہ فیلٹر کیا ہوا ہوتا ہے لیکن میرے پاس یہ ویداؤٹ فیلٹر والا تیل ہے کیونکہ یہ بھی فریش نکلوایا تھا تو میں اسے فریش ہی یوج کروں گی میں نے اسے ویداؤٹ فیلٹر کی یہ یوج کیا ہے یہ آدھا لیٹر تیل ہمیں اس اوئل کے اندر ڈال دینا ہے یعنی سرسوں کے تیل میں ہم آدھا لیٹر تیل کا تیل ڈال دیں گے اور اسے گرم ہونے دیں گے آپ کو دونوں ہی تیل کچھی گھانی کے یوج کرنے ہیں تب ہی آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگ مارکٹ والے تیل یوج کرو گے تو اس سے زیادہ بینفیٹ نہیں ملنے والا تو جب ہمارا اوئل ہلکا گرم ہونا شروع ہو جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے بینگن جو لونگ لگا کر رکھے ہیں یہ دیکھئے یہ ایک کے کر کے ہمیں سارے بینگن اس کے اندر ڈال دینا ہے بینگن کو تیل میں ڈالنے کے بعد میں آپ کو اسے کسی ڈککن سے کور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کوئی بھی رکھ کپڑا لیں گے اور ایک لیں گے بڑے سائج کی پلیٹ اس پلیٹ کے اوپر اس ٹائپ میں بٹن لگاوا ہونا چاہیے اور یہ کپڑے کے اوپر ہم لوگ پلیٹ رکھیں گے اور کپڑا اس کے اوپر فول کر کے ہم اسے کسی بھی ربڑ بینڈ سے ایسے فیٹ کر دیں گے تو یہ دی آپ لوگ ڈاریکٹ کوئی پلیٹ کا یا کسی بھی چیز کا آپ اس اویل کے اوپر ڈککن لگاؤ گے تو اس سے اس کے اندر بھاپ بنے گی بھاپ سے پانی بنے گا اور وہ پانی جائے گا اویل کے اندر اور اویل ہمارا خراب ہو جائے گا اور ایسے کپڑا لگا دیں گے تو وہ جو بھی بھاپ بنے گی وہ کپڑا سارا پانی سوک لے گا اب اس ڈککن سے ہمیں اس کڑا ہی کو کور کر دینا ہے اور اسے بلکل لو فلم پہ پکنے دینا ہے یہ آپ لوگوں کو خاص دھیان رکھنا ہے کہ آپ گینس کی فلم کو تیج نہیں کریں گے آپ کو جتنی ہوسکے گینس کی فلم کو لو رکھنا ہے اور یہ دیکھئے جس طرح سے یہ پک رہے ہیں اسی طرح سے ہمیں لو فلم پہ ہی انہیں پکانا ہے اگر ہم انہیں فل فلم پہ پکائیں گے تو یہ پھر جلدی جلدی پک جائیں گے لیکن دھیرے دھیرے پکائیں گے نا تو بینگن کی اندر اور لوگ کے اندر جتنا بھی اثر ہے بینگن کا اور لوگ کا سارا کا سارا دھیرے دھیرے اوئل میں آئے گا وہ کہتے ہیں نا کہ سہج پکے سو میٹھا ہوئے تو اس لیے ہمیں اسے دھیرے دھیرے پکانا ہے اور بینگن کے اور لوگ کے گونھ ہمیں اس تیل کے اندر آنے دینے ہیں بیچ بیچ میں ہم اسے ہلاتے بھی رہیں گے اور آپ نے گینس کی فلم فل کر کے جلدی جلدی سے پکا دیا تو پھر بینگن کے اور لوگ کے جو گونھ ہے وہ اس اوئل میں نہیں آ پائیں گے اور آپ کو بھی پھر یہ زیادہ فائدہ نہیں دینے والا اور یہ دیکھیں فرینڈز میں نے یہ بینگن اس اوئل کے اندر پکا لیے ہیں اور اسے پکانے میں مجھے پورے تین گھنٹے کا ٹائم لگا ہے لیکن یہ بینگن اوئل کے اندر پورے اچھی طرح سے پک چکے ہیں یعنی کہ یہ اندر تک جل چکے ہیں میں آپ لوگوں کو پلیٹ میں دکھاتی ہوں یہ بینگن نکال کر یہ دیکھیں یہ ایسے اندر تک بلکل جل جانا چاہیے تب بھی ان کا پورا اثر اوئل کے اندر آ پائے گا تو اب ہمیں یہ سارے بینگن اس اوئل میں سے نکال لینے ہیں اور آپ بینگن ایسے ہلا ہلا کر نکال لیے کیونکہ بینگن کے اندر بھی اوئل جا چکا ہے تو آپ انہیں ہلا کر نکال لیں گے تو ان کے اندر سے سارا اوئل نکل جائے گا تو ہم نے جو تیل کے تیل کا اور سرسوں کے تیل کا یوز کیا ہے یہ بھی بہت زیادہ بینیفٹ دیتے ہیں ہمیں اگر میں آپ لوگوں کو اس سب کے بارے میں اچھے سے ڈیٹیل سے بتاؤں گی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو پلیز آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا اور ان کے بینیفٹ کے بارے میں جانئے گا اور اب یہ اوئل تھنڈا ہو چکا ہے اور میں نے اسے کنچ کی بوٹل میں بھر لیا ہے آپ لوگ بھی اسے کنچ کی بوٹل میں ہی بھرئیے گا کیونکہ کنچ کی بوٹل میں یہ ہمیں زیادہ بینیفٹ دیتا ہے اور ساتھ میں ہی میرے پاس یہ پمپ والی بوٹل پڑی تھی گھر پہ اس میں بھی مینیوئل ڈال لیا ہے اس میں سے اوئل نکالنے میں کافی ہسانی ہوتی ہے تو چلیے پہلے ہم لوگ اس ویل سے دانتوں کے لیے ایک منجر بنا کر تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک کٹوری میں ہم ڈال لیں گے سیندہ نمک تو ہمارے دانتوں میں اگر کوئی بھی پروبلم ہے آپ کے دانتوں کے مسلز بھی ایک ہے یا پھر آپ کے دانتوں کی نسے کمجور ہے دانتوں میں کیڑا لگا ہوا ہے تھنڈا گرم لگتا ہے ایکس وائی جڈ جو بھی پروبلم ہے آپ کے دانتوں کے اندر ساری اس سے دور ہوگی یہ جو منجر بنائیں گے اسے آپ لوگ ایوننگ کے ٹائم کیجئے گا اور اسے کرتے ٹائم آپ کو جیادہ جوڑ جوڑ سے پشنی کرنا اپنے دانتوں پر ہلکے ہاتھوں سے یہ منجر کرنا ہے اور یہ منجر کرنے کے بعد میں آپ پانچ سے سات منٹ اپنے دانتوں پر ایسے اسے رہنے دیں گے اور اس کے بعد میں ہلکے گرم پانی سے آپ اسے واش کر لیں گے اور یہ اویل ہم نے جو بنایا ہے اسے بھی آپ دو چمچ موں میں ڈال کے دس منٹ رکھئے گا اور اس کے بعد میں اپنے موں کو واش کر لیجئے گا اسے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اب یہ سیندہ نمک ڈالنے کے بعد میں ہمیں ڈالنی ہے اس کے اندر ایک چمچ ہلدی یہ دیکھئے ہلدی آپ ایک چمچ ڈیرڑی چمچ ڈال سکتے ہیں اب اس ہلدی اور سیندہ نمک کے اندر ہمیں یہ اویل ڈالنا ہے اور اس کی ایک ملمسی بنا کر تیار کر لینی ہے یعنی کہ ہمیں اس کا یہ منجن تیار کرنا ہے ہمارا یہ منجن تو ساتھ ساتھ میں تیار ہوتا ہی رہے گا چلیے میں اویل کے اور بھی بینیفٹس آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اگر آپ لوگوں کے بالوں میں روسی ہے بال جھڑتے ہیں تو اسے ہلکا گرم کر کے آپ اپنے بالوں میں مساج کیجئے اور اگلے دن بالوں کو واش کر لیجئے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو اس اویل کے اندر آپ ہلکی ویسلین ملا کر اپنی ایڑیوں پر لگائیے اس سے بھی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا آپ کے موں میں چھالے ہو گئے ہیں تو اس اویل میں ہلکا سیندہ نمک ملا کر انچھالوں پر لگائیے اس سے بھی آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اور آپ کو کہیں موچ آگئی ہے تو وہاں پر یہ تیل لگا کر آپ گرم پٹی لگا لیجئے اور جس جگہ پر بھی آپ کے جوڑوں میں درد ہے کمر میں درد ہے وہاں پر اس تیل کی مساج کیجئے اور پھر کسی گرم کپڑے سے اس جگہ آپ کو لپیٹ لیجئے ایک بات کا دھیان اکھنا ہے کہ اویل کی مساج کرنے کے بعد میں آپ کو ہوا میں نہیں جانا اس تیل کے تیل کو ہماری ہیلتھ کا پہردار مانا گیا ہے یہ ہماری ہڈیوں کو بہت زیادہ مجبوط کرتا ہے بالوں کو بھی سندر کرتا ہے اور ہمیں تناو سے بھی مکت کرتا ہے بھلے ہی یہ دکھنے میں بہت چھوٹا سا بیج ہے بھٹ یہ ہماری لیے بہت زیادہ اپیوگی ہے آپ کسی بھی اویل کو پتھر پر ڈال دیجئے جہاں پہ پتھر پر سپیس ہے اس جگہ پہ تیل کو ڈال دیجئے کوئی بھی تیل پتھر کے اندر نہیں جا پائے گا اگر آپ لوگوں نے وہاں پر تیل کا تیل ڈال دیا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تیل کا تیل پتھر کے اندر چلا گیا ہے تو سیم طریقے سے ہم اس سے مساج کریں گے تو یہ ہماری ہڈیوں تک آرام سے پہنچ جائے گا اور ہماری ہڈیوں کو مجبوط کرے گا تو یہ ہمارا ملٹی بینیفٹس والا تیل آپ لوگ جرور بنائیے گا آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا اور یہ دیکھیں باتوں باتوں میں ہمارے دانتوں کا منجن بھی بن کر تیار ہو گیا ہے نا باتیں کرنے کا کتنا فائدہ تو فرینڈز اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور پاس میں ہی جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس پہ آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو ڈالوں تو اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملے اور آپ لوگ اس تیل کو بنا کر یوج کریں اور آپ لوگوں کو فائدہ ہو تو مجھے فیڈبیک میں جرور بتائیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے گا اوکے فرینڈز آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں مسکراتے رہیں اب میں چلتی ہوں ہم لوگ پھر جلدی ہی ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی تھانک یو